دنیا کا نہیں پتا بھارت کو دین دنیا کا نہیں پتا اور ہمیں ہمیں پتا ہے انڈیا میں انڈیا میں جا کے ٹانگڑ ہے یو ایس اے یو ایس اے ادھر کیا ہے ان کو پتا ہے ادھر جو برجی پتا بلا مو اٹھا کے کر دیتا ہے پاک سال ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے اسلام پردے کا حکم دیتا وہ کہتا بھی کہ جو کرنا چاہتا کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے بھی یہ تو ایک انتہائی گلت باتا بھی آپ دین کے خلاف جا رہے ہو کہ بائیڈن تو چاہتا ہی یہی تھا بائیڈن جو ہے یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ بتایا یہ ایک انڈیویجویل اپینین ہے ایکچلی ہمارے یہاں جو ملک کو ترجیح نہیں دی جاتی اس کی ریزن اس سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی طرح کھلے ہاں بے غیرت نہیں ہے انڈیا کو لے لیں تو یو ایس اس پہ کبھی ہمارے یہاں پہ دیموکریسی کے ساتھ کیا ہمارے ہاں مطلب مذہبی طور پہ ہم بات کرے نا تو مذہب کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایکسری میویل پہ چلے جاتے ہیں ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتا ہم ہر چیز کی معلومات ہم آگے کئی پہ جائے بات چیز کر سکتے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ رگنگ جو ہوئی ہے جو دھاندلی ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے اس کو کو تمہیں گیا تم کیا ہو اچھا ہم اپنے گھر میں جو مرضی کریں تم کیا کرتے ہیں تم فلسطین کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ دھاندلی نہیں کر رہے تم اسرائیل کے ساتھ کر کے فلسطین کے ساتھ کر رہے ہوں تم اتر بام بپ پھینک رہے ہوں ہم تمہیں کیا بانتے ہیں ہم تمہیں غیرتبن ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے فلسطین کے جو لگے اپنے سوشل میڈیا پر دوستو پاکستان کے ساتھ جو بھارت نہیں کر پایا وہ امریکہ نے کر دیا دراصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور کافی دنوں کے بعد وہاں پر جو ہے نا پردان منتری چنا گیا اور اوپنلی ریجلٹ جو ہے نا وہ اناؤنسی نہیں کیے گئے کہ کس پارٹی کو کتنا بہومت رہا کون سے پارٹی جیتی پتہ نہیں کون سے گفلپ کر کے جو ہے نا پردان منتری بنا دیا گیا سب آرمی کا کھیل ہوتا ہے لیکن اب یو ایس نے جڑکا دے دیا ہے پاکستان کو یو ایس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ان الیکشن کو ریکوگنائز نہیں کریں گے ہم ان کو مانیتا نہیں دیں گے یہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے اب اسی کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریکشن ہے وہ مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع آپ کا جو بنیادی کوئسن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے پاکستان کو ہم ریکوگنائز نہیں کریں گے وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ ایسا اس لیے کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستانی کو خود اپنے آپ کو ریکنگائز کرنے کی ضرورت ہے نا اور یہ جو آپ آپ بات کر رہی تھی نا کہ بائیڈن تو چاہتا ہی یہی تھا بائیڈن جو ہے یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ بتایا کہ ہم پاکستان کو ریکنیز نہیں کریں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو ریکنیز نہیں کریں گے سب نے سائن کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کسی بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کو کرزہ دیتے ہیں اس میں سب سے بڑا شیر یو ایس کا ہوتا ہے وہ ان کے ٹیکس پیر کی منی ہوتی ہے اور وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کچھ لوگ جیسے پاکستان میں بھی کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو کہ کرپشن کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام کی چوبیس کروڑ کے چوبیس کروڑ لوگ کرپتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنگ نہیں ہوئی ہے نہیں نہیں میں کیوں کیوں نہیں کہہ رہا ریگنگ ہوئی ہے اس سے اس سے بڑی 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 الیکٹڈ ہیں الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر دیموکریسی کے ساتھ کیا 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 کبھی آپ نے سنا ہے کہ منگلہ دیش میں ایسا ہوا ہو کبھی آپ نے سنا ہے کہ انڈیا میں ایسا ہو کہ ایک 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 جماعت ہے یا ایک کچھ لوگ ہیں جنہیں عوام جو اصل میں مالک ہے جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنا منڈیٹ ایک شخص کو دیں آپ کے ہم نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیوں کہ ہمارے پاس بندوق ہے یو ایس ہی کہہ رہے کہ میں پاکستان کی گورنمنٹ کو ریکوگنائز ہی نہیں کروں گا میں کسی خاتے میں نہیں رکھتا پاکستان کو پاکستان جیے یا مرے مجھے پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے کانگریسمن گریگ کیسر کی یہ ٹویٹ آئی ہے لیکن وہ ٹویٹ پاکستان تک نہیں پہنچی ہے ہم نے بائن کیا ہوا ہے کیا کہیں چاہیں گے یو ایس ہوتا کہ ہمیں جو ہمیں ہماری حکومت میں ٹانگڈ آئے یا ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے یو ایس کو ہم یو ایس اے یا یو ایس اے ان دونوں کو ہم نہیں مانتے ہمارے اندر والے خاتے میں جو حکومت ہے حکومت جس کی بنی یا ہمارے محالوں کو جاری بات ہے جو حکومت آئے گی وہ ہمیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی چیک کروالو آرڈٹ کرلو ایک دفعہ کہ شفاف الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے بات شفاف ہوتے ہیں بائیومیٹری موبائل میں وہ لوگ ووٹ کرتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں یا پرموٹ کرتے ہیں لیکن ہم آرے اندرونی معاملات میں وہ دخل اندازی نہ دے لیکن ہم ان شباہ شریف صاحب کو حکومت اور یہ ملک چلانے دے لیکن وہ پھر کرزہ نہیں دیں گے آئی ایم ایس کا کرزہ نہیں آئے گا پھر وہ کہہ رہا ہے ان شکیروں کو سخا دے رمی آہو کے باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں گلاموں کو گلامی پر اضاماند بناتے ہیں تبہیر وسائل کو بہانا کہا لیکن اہویں نہیں ہونا چاہی دا کہ مزاد کے کوئی کسے بھی معاملات نہ کوئی پانا بنا کرتے ہیں لیکن شاہی اسے بیک نہیں بھریں گے نا آئیے وقت سے کرزہ نہیں آئے گا تو کیسے بٹے گا کچھ بھی ہو کرزہ نہ ملے یا کچھ بھی ہو لیکن حکومت یہ بنی ہے اس کو چلنے دے آگے دیکھے ریو کیا آتا ہے یو ایس اے یا یو ایس اے ان کی حکومت ہو نہ ہو یا کوئی بھی بندہ ہو اُدھر جاگے آپ انٹرویو کا سکتے ہیں और تجارت نہیں ہے کیوں نہیں تجارت السب ہوں پاکستان کہاں تجارت سوف کر رہا ہے waitinndia کے س puree نا ہم کرے کو تیاہر ہو پاکستان نے بین کی ہے پاکستان نے منا کیاقت pupil پاکستان کی یہ بات ہے کہ دیکھیں ہم تجارت ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تجارت کی بارت کے لیے تعلقات بہتر ہونے چاہیے مسلمانوں جو آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ نے آپ کا جو پوائنٹر اس طرح باتیں نکلتی رہتی ہیں آپ کا جو پوائنٹر کہ امریکہ کہتا ہے ہم ان کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں امریکہ کو نہیں مانتے ہیں آپ اپنی گورمنٹ کو مان رہے ہیں آپ کو شہر اپنی گورمنٹ سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ رگنگ جو ہوئی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی سے اس کو تم میں کیا تم کیا ہو آپ ولی تüberد کیا میرے اللہ کا شکر ہمارے فلسطین کے جو مرے آپ نے ہمارے پاس سوشل میڈیاでو ہم کرتے ہیں آپ کبھی آئے ہمارے پاس اب انشاءاللہ فلسطین کے لیے ہر عامہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہیں اچھا پھر چائنہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کیوں ہیں پھر چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نے کہا کہ کافروں کے ساتھ اور بھی کئی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جب ہمارے پاسپورٹ پہ لکھ دیا قائدہ رحمت اللہ علیہنہ کے ہم نے اسرائیل کو کبھی الشرن کی ماننا نہیں ہے تو نہیں ماننا تو امریکہ کہتا ہے تو امریکہ کہا آمریکہ صاحبان着 nev bamf کو ان کو منوانے کہے پھر اپنا کرتے ہیں کہ بعض پاکستان کیوں مانگتے ہیں آپ کو ختم جنگی کر دیتے ہیں آپ کو ماناتے نہیں ہے ہم کر uns غور پاکستان کہیں چğıلاہ پاکستان کو نے دنیا میں نے کہا ہے کہ آمنے قب کر دیا آپ نے پاکستان میں کب ہم اتار رہے ہیں ہم اتار رہے ہیں ہم اتار رہے ہیں ہم اتار رہے ہیں کیوں آدوباز انشاءاللہ کریں گے اب یہ جو حکومت آئی ہے انشاءاللہ ہم اتنے خلاف کیوں ہیں ہم یو ایس کے اس لیے خلاف ہیں کہ وہ کبھی ہمارا اس نے کبھی اچھا سوچا ہی نہیں اچھا اور نہ سوچے گا اتنے کرزے دیئے ہیں جس طرح دے رہا وہ سود لے رہا سود کر رہا ہے وہ ہمیں بھی بتا ہے انشاءاللہ جو اگر ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے انشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ ہم کام کریں گے لیکن انڈیا کے بڑے اچھا تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات اچھی ہوں گے لیکن ہم یہ نہ کہہ کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہم امریکہ کو نہیں مانتے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی امریکہ کی طرف سے کلیر میسیج دے دیا گیا ہے پاکستان کو کی بھائیہ یہ جو الیکشن کے نام پر تم کھیل کر رہے ہو پاکستان میں اس کو ہے نا امریکہ نہیں مانتا ہے اب اسی کے اوپر آپ نے پاکستانی پبلک کا جو ریکشن دیکھا ہے نا آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ججبے والی قوم ہے نا بڑی بڑی باتیں تو کرے گی لیکن جب یہ بڑی بڑی پھیگتے ہیں نا تب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے امریکہ کے پاس ہی جانا پڑے گا اور اگر امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالے گا تو پبلک کی تو کوئی گلتی ہوتی نہیں ہے جو ان کے نیتہ ہیں جو ان کی آرمی اگر ان کے اوپر امریکہ کا دباؤ اگر آئے گا تو چھگنا تو ان کو پڑے گا امریکہ کے سامنے اگر امریکہ کو اگر ان سے کوئی کام کروانا ہے تو وہ کرنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو انتا نہ تو ان کو ملنے والا ہے نہ امریکہ سے کوئی ان کو مدد ملنے والے لیکن پاکستانی پبلک کی اگر ہم ریاکشن کی بات کرے تو جو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے ہی آپ کا جو ملک ہے نا پاکستان وہ چل رہا ہے ورنہ کب کا ڈیپولٹ ہو گیا ہوتا باقی آپ نے یہاں پر ان کا ریاکشن دیکھا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیاواد